امام سے جان مجھ کے پیل کیا کہتے ہیں نماز سے فارغ ہوا تو میری شکل گدے کی طرح ہو چکی تھی آپ اکثر نقاب کر کے گزرتے وہ گزر شاگردوں کو پڑھاتے ایک شاگرد نے پوچھ لیا حضرت اتنا عرصہ ہوگی آپ نے نقاب نہیں اٹھا ہے نقاب تو اٹھائیں اکثر لوگ ہی غلطی کرتے ہیں جلدی جلدی نماز بڑھتے ہیں رکو سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے اور رکو کیا جناب فوراں سجدے میں چلے گے جب تک آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے کمر سیدھی نہیں ہوگی آپ کی نماز نہیں ہوگی رکو سے اٹھ کے سیدھی کمر سیدھا کھڑے ہوں گے اس کے بعد آرام سے سجدے میں جائیں گے تب آپ کی نماز ہے اسی طرح سجدہ کیا ایک سجدہ کر کے فوراں دوسرے سجدے میں چلے گے ابھی سیدھے بیٹھے بھی نہیں آپ کا واجب رہ جائے دوسرے دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھنا کہ آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ سکیں یہ واجب ہے اگر فوراں دوسرے سجدے میں چلے کہ یہ سجدہ کی ہے جناب فوراں دوسرے سجدے میں آپ کا واجب رہ جائے گا نماز نہیں ہوگی اسی طرح نماز میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ کبلہ رخ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی پاؤں کی انگلیاں بھی کبلہ رخ ہونی چاہیے ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے نماز یہ صحیح نہیں ادا ہوگی اسی طرح نماز کے اندر جب آپ نماز پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کی جاتی ہے اکثر سجدے میں جاتے ہیں جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو ہمارے پاؤں بھی زمین سے اٹھ جاتے ہیں اور یہ وہ غلطی ہے کہ آپ کے پاؤں اگر زمین سے سجدہ کرتے ہوئے پاؤں زمین سے اٹھ گئے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی نماز گئی پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی اتنی بڑی غلطی ہے اور ہوتا کیا ہے جناب کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ امام صاحب رکو میں جانے میں امام صاحب کی پیری بھی کرتے ہوئے امام صاحب کی اقتداء کرتے ہوئے امام صاحب کے بعد رکو میں جاؤں اکثر لوگ جناب امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر مقتدی صاحب پہلے پوچھے ہونے رکو سے جناب جب اللہ اکبر کہتے ہیں جناب تو سجدے میں جناب امام صاحب بعد میں جاتے ہیں مقتدی پہلے اور یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام سے پہل کی نماز کے اندر فرمایا قیامت والے دن اس کی شکل گدے کی طرح ہوگی ایک محدث گزریں ایک بزرگ گزریں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث میں تھوڑا شک کر رہا تھا کیا کر رہا تھا شک کر رہا تھا کہ بتا نہیں حدیث ٹھیک بھی ہے یا نہیں نعوذ بلہ کہتے ہیں میں نے پھر ازمایا میں نے ایک مرتبہ جان بوجھ کے امام سے جان بوجھ کے پہل کی کہتے ہیں نماز سے فارغ ہوا تو میری شکل گدے کی طرح ہو چکی تھی آپ اکثر نقاب کر کے گزرتے وہ بزر شاگردوں کو پڑھاتے ایک شاگرد نے پوچھ لیا حضرت اتنا عرصہ ہوگی آپ نے نقاب نہیں اٹھایا نقاب تو اٹھائیں جیسے ہی نقاب اٹھایا شکل گدے کی طرح اس نے کہا حضرت یہ کیا ہوگی آپ تنہیں بڑے عالم اور آپ کی شکل گدے کی طرح ہوگی آپ نے فرمایا میں نے ایک حدیث میں شک کیا کہ امام سے پہل کرنے کی وجہ سے بندے کی شکل قیامت والے دن گدے کی طرح ہوگی اللہ نے دنیا میں کر دیئے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی معافی مانگی تب آپ کی شکل صحیح ہوئی یعنی امام سے پہل کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ کی نماز ہونا تو وہ تو ہے ہی ہے نماز تو ہوگی نہیں نا لیکن الٹا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جان بجھ کے اس طرح کرنے والے کی قیامت والے نے شکل اللہ تعالیٰ گدے کی طرح بنا دے گا تجلے نمازہ پڑھ کے پیچھے بات ہی کرنے وہ مولیوی صحابہ سے ہی کوئی نہیں اکثر ہمارے معاشرے کے اندر کرتے ہیں نا صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ایک عام معاشرے کی بات ہے اکثر آپ دیکھیں گے لوگوں کو نماز پڑھ کے امام کے پیچھے بات میں غیبت کریں گے پھر نماز کا کوئی فائدہ ہے یا تو پڑھیں ہی نا اگر پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھ کے امام کا عدب ضروری ہے کیا ضروری ہے جی عدب ضروری ہے تاکہ نماز غراب نہ ہو ہاں ایک ایسا امام ہے جو اس قابل نہیں ہے نماز پڑھانے کے قابل جیسے میں نے شرعی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے شرعی مسائل ہیں وہ تو الک بات ہے وہ امامت کے قابل ہی کوئی نہیں لیکن جو امامت کے قابل آپ قابل سمجھتے بھی ہیں اس لئے آپ نے کھڑا کیا اس لئے اس کو مسلح پہ آپ نے مقرر کیا کہ جناب ہمیں نماز پڑھائیں جب آپ اس کو قابل سمجھ کے اس کو مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں پھر پیچھے نماز پڑھ کے بعد میں غیبت کریں گے آپ کی نمازیں موہ پہ ماری جائیں گے اس لئے امام کا عدب ضروری ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں عدب کہتے ہیں نا محبت کے عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے جب تک عدب نہیں ہوگا تو اس وقت تک بات نہیں بنے کیونکہ یہ جو مسلح ہے یہ جو ممبر ہے ساڑی دے کوئی عیسیت نہیں آگی ہماری کوئی ذاتی عیسیت کوئی نہیں ہے یہ جو مسلح ہے اس کی بڑی شان ہے یہ جو ممبر ہے اس کی بڑی شان ہے یہ نہ ہو تو ہم کون ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہماری ساری عزت اس کی وجہ سے ہے مسلح کی وجہ سے تو یعنی اس کی عزت ہے ہماری نہیں ہے نسبت اس کی ہے اس نسبت کی وجہ سے عزت ہے ہماری ذاتی عزت نہیں ہے جب تک نسبت قائم رہے گی اللہ عزت دے گا تو یہ نسبتوں کا اطرام ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ ساروں کو سلامت رکھے اور اللہ ہمیں ہر نسبت کا اطرام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انہی غلطیوں میں سے جیسے میں حضر کیا کہ یعنی سجدہ کرتے ہوئے رکو کرتے ہوئے غلطیاں ہوتی ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ہوتا کیا جناب کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں قیام کی حالت میں ہماری نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے سجدے والی جگہ پر اگر دائیں بائیں دیکھیں گے یہ غلط طریقہ ہے نماز کو خراب کرنے والی بات ہے نماز ہو تو جائے گی لیکن نماز کا حق ادا نہیں ہوگا اگر نماز میں آپ ادھر در دیکھ رہے ہیں یہ نماز کے عداب میں سے ایک عداب ضروری ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ قیام کی حالت میں ہیں آپ کی نگاہ سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے یہ ضروری ہے اسی طرح باقی جو معاملات ہیں ہمارے نماز کے اندر نماز میں آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان تلفز کا بھی غور کریں ایک دفعہ امام صاحب کو کسی مولوی صاحب کو علامہ صاحب کو ایک دفعہ نماز سنا دیں کار صاحب میری نماز سے سنو نا میں نماز صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی عرج بھی نہیں ہے یعنی آپ کی نماز درست ہو جائے گی اگر خدا نہ خاصتہ غلطی ہو تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نماز میں غلطی ہے جب کسی کو سناتے ہیں تو ان کو پتہ جلتا ہے ہماری نماز میں تو اتنی غلطی ہیں تو اس لیے اپنی اصلاح بہت ضروری ہے اور اس میں کوئی شرم والی بات بھی نہیں ہے ہم انگلیش جناب آپ دیکھتے ہوں گے ساٹھ ساٹھ سال کے لوگ انگلیش کی کلاسے لے رہے ہیں سائنس کی کلاسے لے رہے ہیں انٹگرییاں حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ اتھے شرم کوئی نہیں یہ تو پھر دین کی بات ہے نا دین کی بات میں یہ نہیں کہ جناب لوگ کیا کہیں گے جناب اس کو نماز نہیں آتی بھئی لوگوں کو نہ دہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھیں میرا رب کیا کہے گا ادھر لوگوں کی وجہ سے اگر ماری نماز خراب ہو گئی تو ادھر کیا جواب دیں ادھر اللہ کہے گا تو لوگوں کو دیکھتا رہا نماز میری تھی خیال لوگوں کا تھا نماز درست کیوں نہیں کی اس لئے نماز کو درست کرنا ضروری ہے جیسے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے رکھتی ہے اس کے باوجود ہم کیوں نہیں رکھتے وجہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے نماز کو اس طریقے سے ادا ہی نہیں کیا اس طرح ادا کرنا چاہیے